سر میں آج اس ادارے میں آیا ہوں اور میں یہ چاہوں گا کہ میں جو آپ سے سوال کروں وہ اس طرح ہوں کہ باقی اس ویڈیو کو دیکھنے والا ہے کہ یہ بھی معلومات میں جاتا ہوں سر اس کا پورا اوفیشل نیم کیا ہے جو پیٹر نیام بیٹر ہے اس کا نام ہے اورلی شون بردو میں اسے آفیت کہتے ہیں اور یہ کس محکمے کی انٹرنج ہے یہ محکمہ سوشل ویلچر اینڈ بیات اکمال حکومت میں جاتا ہے اچھا سر اس میں جو لوگوں کو آپ داخل کرتے ہیں یا رہتے ہیں کس کیٹیگری میں ہوتے ہیں اس کی کیا رکاریمنٹ ہے آپ کی جو ہر وہ مرد و خواتین جس کی عمر ساٹھ سال سے زائد ہوں گریلو مسائلی کا اشکار ہوں وہ داخلی کا اہم آیا ہے تو آپ کی کپیسٹی کتنی ہے یہاں پر یعنی ہے 50 کی ہے کپیسٹی پچاس لوگوں کی پچاس لوگوں کی اس میں تقصیص ہے کہ اتنی میر اتنی پی میر کوئی نہیں ہے جو بھی آج ہے اور جب وہ یہاں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کی طرف سے کی افشلٹیز ملتی ہیں ان کو تگمی، خوراک، تفریحی، لائبریلی، للڈو، تاج، کیرنبو، ٹی بی، وائی فائی، مفت اچھا ان لوگوں کے جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے لئے کوئی ٹائٹل ہے، کوئی ڈیزی بی نیچن کیا کہتے ہیں انہیں ان میٹس کہتے ہیں ان میٹس ان میٹس، میر فیمنٹ ہونوں کے لئے ریزیڈنٹ یا ان میٹس اچھا ان لوگوں کو جو مخصف شہر سے آتے ہیں وہ جورسٹکشن، آپ کی سائیڈ ڈویجن، زرہ یا کہیں سے بھی کوئی آسکتے ہیں؟ جور پاکستان سے کہیں سے بھی آسکتے ہیں تو جب آپ کو ریفر کرتا ہے خود آتے ہیں یہ کیا پرسیدر ہے؟ ریفر، ریفرل کیس بھی ہم لے گیتے ہیں خود بھی آ جاتے ہیں ویسے موسٹ بھی خود ہی آتے ہیں تو ان کی پیچھے تھا جو فیملی یا جو لوگ جن سے یہ تانگ ہو کے یہاں پہنچے ہیں اگر وہ آتے ہیں تو آپ ان کو ملنے کی کیا پرسیدر ہے؟ بلکل ملنے کی اجازت ہے بلکہ ہم خود ہمارا کام یہی ہے ان کو ری سیکل کروانا ری انٹیگریشن ہی چکا ہے آپ نے کوئی لیمٹیشن اٹھی ہے؟ ابھی اتنی مدد تک رہ سکتا ہے؟ جی ہمارے پی سی ون میں تو ہے تین ماہ تک ایڈوائزری کمیٹی تو ہے وہ سکس منت اور دو سال تک وہ خاص حال آپ نے مندائی در ہے اس کا مطلب ہے ان کے اور آپ کے درمیان ایک ایڈوائزری کونسل یا کمیٹی؟ ایڈوائزری کمیٹی اچھا اس کو کون لیڈ کرتا ہے؟ اس کا جیل پرسن ہوتا ہے باقی چھے ممبر ہوتے ہیں ان کے انتخاب کا میار کیا ہے؟ ان کے انتخاب کے نمائندے ہیں کچھ فلم ترابیسٹ ہیں اس کے علاوہ جیمبر آف کامیس کے ممبر ہیں اس وقت موجودہ آپ کے ایڈوائزری کمیٹی کا کون جیل پرسن ہے؟ ایک کالونی ڈویلپر ہے ہمارے جیل پرسن ہے چور یاسف علی تو آپ ان کے کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ یہ لوگ بھی مطمئن ہیں؟ یہ مطمئن ہیں اچھا آپ اس محکمے کے اس کو انچارج ہیں اس اتارے کے آپ کو فسلیٹ کرنے کے لئے جو سٹاپ ہے وہ کس کس سکل کا ہے یا کیا ان کی کوئی ٹرینک ہوتی ہے؟ موسٹلی جو ہے جو بزرگوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو اٹینڈنٹ ہیں ہیلپر ہیں وہ سارے پیڈ ہیں محکمک ہیں اچھا ان کا ان فسلیٹیز سے ہٹ کے جو آپ دے رہے ہیں کوئی دل کرتا ہے تو کیا ان کو آپ کس طرح کا مبیٹ کرتا ہے؟ ان کی تقریبن ہر قسم کی خواہت بھی مسئلہ لو نے کوئی ایسی چیز فیل انتراب اس طرح دلی ہے یعنی ایک تو گورنمنٹ کے پانچ جائیں ایک آپ کی کمیٹی کے جو ندرپسٹ ہیں وہ سارے اس کو لگتا ہے؟ تو آپ کے صرف کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس پروجیکٹ کا کام پر چھ سال ہو گیا تو آپ سے پہلے کتنے عرصے سے یہ قائم ہیں تو تھا وہاں ٹیم میں بنا تھے ٹیم میں بنائے اور اس کے بعد پھر چھ سال سے آپ ہیں آپ خود مطمن ہیں اس کام سے؟ جی میں الحمدللہ مطمن ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر جو ہمارے والدین کے اگر کوئی کمی کتائی ان کی خدمت میں رہ گئی ہے یا ہم سے نہیں ہو سکی تو ان کی خدمت کر دیں وہ پوری کر سکیں اصل ایک سوال تھوڑا اچھا سوشالوجیکل حوالے سے ہے جو بقول آپ کے گریلو پریشانیوں کی وجہ سے آتے ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ سارے کیسز میں ان کو ہی بہت پریشان کرتے ہیں یہ خود بھی ان میں بھی کوئی سائیکو کوئی سوشل کوئی اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں کہ یہ خود بھی ارجسٹ نہیں ہوا پاکتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ جو بورا ہو جاتا ہے جب انتا ہے تو بچوں جیسے اس کی آدھات ہو جاتا ہے اور اولاد جو ہیں وہ بچوں کا ہاں طرح سے خیال رکھتی ہیں مگر والدین کا خیال نہیں رکھتی ایسے ہی ہیں جیسے بچے میں نے وہ مجھے داس روپے دیں بیس روپے دیں میں نے خلا چیز آپ نہیں دینی ہے جو اولاد ہیں وہ اپنے بچوں کو تو دے رہتی ہیں لیکن بزرگوں کو ان کی سیم آجتے بچوں جیسے ہیں لڑائی جلدہ کرتے ہیں ایتا بھی یہ لڑائی جلدہ کرتے ہیں اچھا جو آپ کے پاس پچھلے چھ سالوں جنہوں کہاتے ہیں اس میں میکسیمم کس ایج کا کوئی مرد یا عورت آیا ہے ہم لیتے ہی سکسٹی اینڈ اباب اباب کے میں پوچھ رہا ہوں اباب کتنا سکسٹی کا تو پتہ نہیں ہے میرے پاس ایک بزرگ ہیں وہ ان کی عمر ہے نائنٹی تری ایئرس اس کا علم ان کی ہیلتھ نے ان کی تفتیریں جو ہیں یہ موسٹلی جو ہیں یہ ایٹی سے ابابی ہیں اچھا انہوں نے کہا جو مذہبی جہان ہے جس طرح ہمارے مسئلک ہوتے ہیں مختلف ہیں اس طرح کی اشیو بھی آپ کے سامنے آتے ہیں دی بلکل ہے موسٹلی جو ہیں وہ اوبریلی مسئلک سے تلق ہے ایک دو جو ہیں موسیقہ جعفر کیا سبھی ہیں اچھا تو یہ اس کو منیج کر لیتے ہیں جی منیج کر لیتے ہیں تو یہ آپ سے کبھی کہیں کہ ہم نے کوئی تفریری مقام پہ جانا ہے یہ سلسلے میں ہمارے پاس باس ہیں جی پور پنجاب کا چکر ہم نے ان کے کہنے پہ لگایا ہوئے اچھا صرف بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید تفریق لے آپ کا سیکٹر بہت اچھا لگا آپ کچھ مزید کہنا چاہیے اس حوالے سے آپ کا شکریہ جی آپ نے ہمیں ٹائم کیا سر جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ میں اس طرح کے اداروں کو بہت پرموٹ کرتا ہوں سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے آپ سے مل کر آپ سے باتیں کر کے یہ علمی یہ ساری جو معلومات آپ سے لئے ہیں ہم انشانا اس کو شیئر کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ